کچھ اور خبروں کا رکرتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ جہپر میں کرونا کے خلاف جنگ میں لوگ بھی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے درمیان کئی سماس سے بھی لوگوں کو کھانا مہیا کر آ رہے ہیں ایک دمپتی نے ہر روز قریب قریب ایک ہزار لوگوں کو کھانا کھلانے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے پولیس بھی اس کام میں ان کی مدد کر رہی ہے یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں ایک اور ایک دمپتی ہے جو ایک ہزار لوگوں کا پیٹ بھر رہی ہے وہیں دوسری اور پولیس ان کی مدد کرتے نظر آ رہی ہے اور لگاتار جو کھانا بنایا جا رہا ہے اسے پہنچانے میں ان کی مدد کی جا رہی ہے لوگ ڈاؤن میں پسے لوگوں کو کس طرح سماس سے بھی مدد کر رہے ہیں ہمارے صحیح ہوگی لال سین فوجدار کی اس رپورٹ میں دیکھئے کرونا کی جنگ کو جیتنے کے لیے دو اس طروں پر ید لڑا جا رہا ہے ایک ہمارے وہ کرونا وارئرز ہیں جو سیدھے فائٹ کر رہے ہیں ڈاکٹرز ہیں میڈیکل سٹاف ہیں پولیس کرمی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی لوگ ڈاؤن کے چلتے جو حالات بنے ہیں لوگوں کو روجی روٹی سے ہاتھ دھونا پڑا ہے عالم یہ ہے کئی جگہ بھوکے مرنے تک کی نوبت اس دیشت میں پیدا ہو رہی ہے اور ان دنوں یہ بھی تصویر کئی جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن لمبے جو مزدور ہیں وہ اپنی گھر واپسی کی چاہاں میں نکل پڑے ہیں ایسے میں ان کو کئی جگہ بھوکے رہنا پڑتا ہے لیکن فلال ہم ایک آپ کو جائپور کی بہتی شکون بھری تصویر دکھا رہے ہیں کہ یہاں تمام سماس سے بھی آگے آئے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران جنری پروازیوں کو مزدوروں کو گریبوں کو دکتیں آ رہی ہیں ان کو کم سے کم بھوجن کا انتجام کرائے جا سکے خلال یہ جو پوری رسوئی آپ دیکھ رہے ہیں پوری سوکستہ کا دھیان رکھا جا رہا ہے ساپ سفائی کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے یہاں تک کی سوشل ڈسٹنسنگ کھانا بنانے کے دوران بھی پوری طرح سے پالن کی جا رہی ہے اور کس طرح کتنے لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے میرے ساتھ ویمل سراف ہیں ان سے بات کرتے ہیں ویمل جی چونکہ سائد آج اسی ججبے کی دیش کو جرود ہے کتنے لوگوں کو آپ بھوجن دیتے ہو کیا پرکریہ آپ کی رہتی ہے کس طرح کی ٹیم ہے آپ کی جائپروں میں کام کر رہے ہیں ہم لوگ ابھی لگ بگ ہزار آدمیوں کا کھانا روز بات رہے ہیں صبح اور شام میں ملا کے اور ہماری پرتنی یہ ہے کہ کوئی بھی جتنا ہم سے بند پڑے ہم بنا کے بھیجیں کوئی بھی آدمی اس طرف جو ہے وہ بھکا نہیں رہنا چاہیے ابھی جیسے ہمارے پاس میں پولیس والوں نے کہا کہ صاحب تھوڑی سیکھ تکلیف آ رہی کیونکہ کئی لوگوں نے کھانا بند کر دیا تو ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک مشین اور چالو کروا دیں جتنی ہماری سامر تھے جتنا بھگوان ہمیں آشیرواد دے رہا ہے یہ سب ماں باپ کے آشیرواد سے کام ہو رہا ہے پریوار کا ساتھ ہے بی بی بچوں کا ساتھ ہے ماں باپ نے آشیرواد دیا تب جا کے ہم یہ سارے کام کر پا رہے ہیں میرے ساتھ سنجیب بھی جڑ گئے ہیں کیونکہ پہلی بار ایسا درس دیکھنوں کو ملا اس دیس میں جب پولیس نے اپنی وردی کے ساتھ سامج ایک سروکار سے جڑے تمام کاموں کو انجام دیا جائپور میں ایسی تصویریں بہت دیکھوں جب پولیس کرمی خود آگے آئے کھانا باٹا گریبوں کی مدد کی سنجیب جی اس میں ہی ایک بڑی پہل ہے ہاں سریع ہے میمال سراب جی کا بہت بہت صحیح ہو گئے جس کو کھانا نہیں ملا کئی مدیمبر کی پریبار بھی ہے جن کے مطلب وہ لائن میں بھی نہیں لیک سکتے تو ان کے بھی ہم پروائیڈ کرواتے ہیں تو کہتے ہیں نا میں اکیلا ہی چلا تھا منجل کی طرف لوگ جڑتے گئے اور کاروان بنتا گیا کچھ ایسا ہی ہوا بیمال سراب کے ساتھ اپنے گھر سے گریبوں کے لیے روٹی کا جگار کیا سو لوگوں سے یہ سفر شروع ہوا اور آج پرتی دن ہجار لوگوں کو یہاں سے کھانے کی ویوستہ کی جا رہی ہے مقصد یہی ہے اس مہماری کے دور میں اس ویسوک سنکٹ میں کوئی بھوک سے نہ مرے کوئی بھوکا نہیں سوے کیونکہ جب تک ہم اس ید کو دونوں اس طروں پر پورے ججبے کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ اور سمرپڑ کے ساتھ نہیں لڑنگے جنگ جیتنا مسکل ہے لیکن یہ ججبہ جب تک ہے تیوانیہ ہندوستان کورونا کی جنگ کو ضرور جیتے گا ویڈیوانیلسٹ مہیر سرما کے ساتھ لال سنگھ فوجدار نیوز نیشن جائپور